پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا کے اندر بہت سارے ایسے جانور پیدا فرمائے ہیں جن کو آپ لوگوں نے شاید ابھی تک دیکھا بھی نہ ہو سائنس دانوں کے مطابق اس دنیا میں تقریباً پچاس لاکھ مختلف سپیسیز کے جاندار موجود ہیں جن میں سے ابھی تک صرف اور صرف دو اشاریہ پانچ ملین یعنی پچیس لاکھ جاندار ڈسکور کیے جا چکے ہیں اور ابھی آدھے سے زیادہ باقی ہیں لیکن دوستو ان سب میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے ری پروڈکشن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسے جانداروں کے بارے میں بتائیں گے جن کے انڈے دیگر جانداروں سے بہت ہی زیادہ مختلف ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر فائیو چناماؤ دوستو شاید آپ نے اس کا نام بھی پہلی بار سنا ہو اس کے انڈے بلکل مرگی کے انڈوں جیسے ہوتے ہیں لیکن یہ صرف سائز میں مرگی کے انڈوں سے ریڈزمبل کرتے ہیں باقی ان کا رنگ اور ان کے کریکٹرسٹکس مرگی کے انڈوں سے بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ ہیں دوستو یہ بلو گرین گولڈن اور اس طرح کے دیگر رنگوں کے اندر انڈے دیتے ہیں میل انڈوں کو سنبھالتا ہے جبکہ فیمیل انڈے دینے کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتی ہے دوستو دکھنے میں مرگی جیسے یہ انڈے اگر جب ہی کرو کر جائیں تو پورے کے پورے جاندار کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور انہیں بہت کم ایکسٹرنل انرجی درکار ہوتی ہے دوستو شارکس کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہوں گے ان پر بہت سی موویز بھی بنی ہوئی ہیں اور یہ بہت ہی خطرناک کنسیڈر ہوتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ شارکس تو انڈے دیتی ہیں اور کچھ ڈائریکٹ بچے بھی جنتی ہیں تیس فیصد شارکس ایسی ہیں جو کہ انڈے دیتی ہیں دوستو ان کے انڈے بہت ہی عجیب ہوتے ہیں یہ بلکل تھیلی نمہ ہوتے ہیں اگر آپ غور سے اس ویڈیو کے اندر موجود ان امیجز کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شارکس کے انڈے کیسے تھیلی نمہ ہوتے ہیں اور ان کے اندر موجود مرمیٹ پرس آپ کو باقاعدہ نظر آتے ہیں جو کہ بیوی شارکس ہیں اور یہ اس انڈے کی تھیلی کے اندر موجود ہیں دوستو انہیں کوئی بڑے سے بڑا جانور بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ سمندر کے اندر کوئی جانور اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ وہ شارک کے انڈوں کے ساتھ کھلوار کرے دوستو یہ انڈے تقریباً چودہ انچ تک بڑے ہو سکتے ہیں اور آٹھ سے بارہ مہینوں کا وقت لگتا ہے اس میں سے ایک نیا بچہ پیدا ہونے تک دوستو یہ بغیر پیرنٹس کے جرمینیٹ ہوتے ہیں یعنی جب شارک کے بچے پیدا ہوتے ہیں کنارے تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر یا تو وہ سورس کی گرمی سے جھلس کر ختم ہو جاتے ہیں یا پھر انہیں انسان اٹھا کر لے جاتے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات نے صرف اور صرف عورتوں کے ذریعے ہی بچے پیدا نہیں کیے بلکہ دنیا میں کچھ سپیسیز ایسی بھی ہیں جن میں مرد بچے دیتے ہیں یقینی طور پر یہ آپ کے لیے ایک حیران کن اور نیا فیکٹ ہوگا لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جیوت جنہیں سی ہورس کہا جاتا ہے یہ میل ہوتے ہیں جو کہ انڈے اور ان کے بچے دونوں اکٹھے پروڈیوس کرتے ہیں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ان کے اندر پیدائش کے بعد چھوٹے چھوٹے پاؤچیز ہوتے ہیں جو ان کی بیلی کے اوپر یعنی پیٹ کے اوپر لگے ہوتے ہیں جو ان کی فیمیل مادائیں ہوتی ہیں وہ ان پاؤچیز کے اندر آ کر سیبی جرمینیٹیڈ حالت یعنی کہ پری مچور حالت میں انڈے چھوڑ کر چلی جاتی ہیں جن کو بعد میں مچور کرنا اور فرٹیلائز کرنا میلز کا کام ہوتا ہے یہ ان انڈوں کو فرٹیلائز کر کے اچھا خاصا جرمینیٹ کر کے سمندر میں ریلیس کر دیتے ہیں اور پھر یہی انڈے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے جاتے ہیں اور باقاعدہ فرد کی صورت اختیار کر لیتے ہیں نابر ٹو اکٹوپس دوستو اکٹوپس کی فیمیل اپنی پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ انڈے دیتی ہے اور اس کے فوری بعد یہ مر جاتی ہے دوستو ماہوں کا رتبہ نہ صرف امسانوں میں بلکہ جانوروں میں بھی بہت عظیم ہے آپ کسی شیرنی کو دیکھ لیجئے جو اپنے پورے خاندان کے لیے روڈگی کٹھا کرتی ہے بلکل اسی طریقے سے اکٹوپس کی فیمیل مادہ ایک سال کے اندر اسی ہزار انڈے دیتی ہے اور یہ اس کی پوری زندگی کے واحد ریپروڈکٹیو بیہیوئر کو شو کرتے ہیں ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ ایک بہت بڑے پتھر کے نیچے چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ایک گھونسلہ بنا دیتی ہے اس کا گھونسلہ بلکل انگور کے گچھے جیسا دکھائی دیتا ہے وہاں پر یہ لگ بگ اسی ہزار کے قریب انڈے دیتی ہے اور پھر اس کے بعد وہی پر بیٹھ کر ان انڈوں کی پروٹیکشن کرتی ہے دوستو یہ مادہ تب تک وہاں پر بیٹھی رہتی ہے جب تک کہ یہ انڈے باقاعدہ بچوں کے اندر ڈیولپ نہیں ہو جاتے اور اس کا وہاں بیٹھنے کا مقصد اپنے انڈوں کو باقی جانوروں سے بچانا ہوتا ہے جب یہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ مادہ اتنی کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ اسی جگہ پر بیٹھی بیٹھی مر جاتی ہے اور کہیں دوسری جگہ ٹرائول کرنے کی طاقت نہیں رکھتی دوستو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اس مادہ کے لیے ایک جملہ ضرور لکھے گا نمبر وان جمنو فیونا دوستو آپ نے زندگی میں شاید پہلی مرتبہ یہ سامپ کی طرح دکھنے والا جانور دیکھا ہو بیسکلی یہ ایک ورم ہے لیکن اس کی ورٹیبریٹ ڈیولپٹ ہوتی ہے دوستو یہ مٹی میں رہتا ہے اور مٹی کے اندر کلیر کرسٹل ایکس دیتا ہے یعنی کہ اس کے انڈے آپ ایسے سرکمسٹانسز میں دیکھتے ہیں کہ انڈوں کے آر پار دکھا جا سکتا ہے سائنس دان ابھی اس کے بارے میں مکمل نالج نہیں رکھتے کیونکہ ابھی اس پر سٹیڈیز کمپلیٹ نہیں کی گئیں لیکن اس کے انڈے اپنی ذات میں بلکل منفرد ہیں ایون اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو انڈے کے اندر لاروال چلتا پھرتا بھی دکھائی دیتا ہے جو بعد میں اس تھیلی کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے اور یہ تھیلی دکھنے میں تو چاہے جتنی مرضی ڈیلیکیٹ نظر آئے لیکن یہ اتنی کچھی بھی نہیں ہوتی اور ایک انڈے کو اپنے اندر پراپر جرمینیٹ کروانے تک یہ بہت ہی زیادہ محفوظ رکھتی ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایسی اور انفرمیٹیو ویڈیوز دھ گرین کے چینل سے لے کر آتے رہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ جتنا پیار ہمیں دیتے ہیں اس کا بہت زیادہ شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولئے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ